اسلام علیکم دوستو دوستو انشاءاللہ آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ دنیا میں سب سے بڑی رضا کرانا ایمبلنس سرویس کونسی ہے اور کہاں ہے رضا کرانا کام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جو لوگوں کے چندے صدقات اور خیرات وغیرہ پر چلتا ہو ایدھے ایمبلنس سرویس پاکستان دنیا کی سب سے بڑی رضا کرانا ایمبلنس سرویس ہے جس کا سرانہ بجٹ پانچ ملین ڈالر سے زائد ہے عبدستاریدی کی قائم کرتا یہ سرویس پانچ سو سے زائد ایمبلنسز گاڑیوں تین سو امدادی کیمس تین ائر ایمبلنس چوبیس حسابتالوں اور تین منشیہ سے بجاؤ کے سینٹر پر مشتمل ہیں خوادین کے درول ایمان فری شفاق خانے اور سوپ کچنز اس کے علاوہ ہیں جہاں سے مہانا ایک لاکھ ضرورت مندوں کو غزاب مہم پہنچائی جاتی ہے ادنے زندگی پر رضا کرانا کام سے ایک دن کی بھی چھوٹی نہیں کی انہیں بائس نمبر دوہزار دس کو برطانیہ کی بریڈ فورڈ شائر یونیورسٹی سے ڈکٹریٹ کی ازادی ڈگری اتا کی گئی یہ دنیا کی سب سے بڑی مفت ایمبلنس خدمات میں سے ایک ہے ہنگامی حتمات اس کے علاوہ ہیں یہ لوگوں کو شیلٹرز، مفت سبتال اور طبیعی نگداشت کے لیے بہت سہولیت فرام کرتی ہے بنیادی طور پر اس سرویس کی توجہ ہنگامی خدمات یتیموں، بلیڈ اینڈ ڈرگ بینک اور ائر ایمبلنس سرویس پر مرکوز ہیں ایدی فانڈیشن رنگ، نسل، مسلک یا مذہب کے امتیاز کے بغیر چوبیس گھنٹے کام کرتی ہے اس کے نارے کے لیے فانڈیشن نے زندہ باد اور زندہ رہنے دو کے جملے میں زندہ رہو اور زندہ رہنے میں مدد کریں میں ترمیم کی ہے پہلا فلاہی مرکز انیس سو ستاون میں قائم کیا گیا تھا اور بعد میں ایدی ٹرس کا آگاز ہوا آج ایدی فانڈیشن کے پڑے ملک میں تین سو سے زیادہ مراکز ہیں ان کے پاس ائر ایمبلنس سرویس بھی ہے مختلف مراکز میں تقریباً چھہ ہزار رضاکار کام کر رہے ہیں فانڈیشن عطیات پر چلتی ہے چندہ، پیسے، کھانا، کپڑے اور دوسری چیزوں کی شکل میں ہوتا ہے فلدال فانڈیشن مرکزی شکل میں منظم کی جاتی ہے گردے کی خرابی کے بعد سن دوزار سولہ میں ایدی کی موت کے بعد ایدی کا بیٹا اور بیٹی فیصل ایدی اور کبرہ ایدی پوری فانڈیشن کا انتظام کرتے ہیں فانڈیشن کے بانی عبدالستار ایدی 28 فروری 1928 کو ہندوستان کے گجرات میں پیدا ہوئے تھے تقسیم کے بعد وہ کراچی چلے گئے اور سن دوزار سولہ میں اپنی موت تک وہی مقیم رہے وہ مخیر اور انسان دوست تھے ان کی موت کے بعد ان کے بیٹے فیصل ایدی کو فانڈیشن کی ذمہ داری ملی اس کی موت نے سب کو میوسی کا نشانہ بنا ڈالا اور کئن سال گزرنے کے باوجود اس کی گمشدہ جگہ کو پر نہیں کیا جا سکتا عبدالستار کے مطابق ان کی والدہ اسے دو پیسہ دیتی تھی ایک اس کے لیے اور دوسرا غریب لوگوں کے لیے لیکن جس چیز نے اسے کسی تنظیم کے بارے میں سوچنے پر مجبور کیا وہ اس کی والدہ کی بگردی طبیعت تھی اس کی ماں کو فالج کے باعث مفلوج ہونے کے بعد ایدی اپنی ماں کا ایک سرشار نگران بن گیا وہ اسے کھلاتا کپڑے بدلتا اور اس کی دیکھ بال کرتا چونکہ اس کی والدہ کی ذمہ داری اس پر آئیت تھی اس لیے اسے سکول چھوڑنا پڑا انیس سو سنتالیس میں انیس سال کی عمر میں ایدی نے اپنی ماں کو گھو دیا یہ وہ واقعہ تھا جس نے اسے کسی بیماری میں مطلع غریب لوگوں کے درد کا احساس دلائیا ایدی کی ماں نے مرنے سے پہلے ایدی فونڈیشن کے قیام کے لیے اس کی ہنسل افضائی کی جو بعد میں دنیا کی سب سے بڑی ایمبلنس سرویس کا ایک نیٹورک بن گیا یہ فونڈیشن عام لوگوں کو ہنگامی اور غیر ہنگامی مدد فرام کرتی ہے یہ تباہی کے وقت خواتین، لاپتہ، فراد یتیموں، ناملوم لاشوں کو بھی مدد فرام کرتی ہے فونڈیشن کے پاس پڑے ملک میں اٹھانہ سو ایمبلنس ہیں دوہزار دو میں ایک امریکی صافی ڈینیل پرن کی لاش ایدی ایمبلنس نے اٹھائی نہ صرف ایمبلنس سرویس بلکہ فونڈیشن کے پاس دو نیجی جیٹ تیارے اور ایک ہیلیکپٹر بھی ہیں جو مشکلات کے وقت لوگوں کی مدد کے لیے مہن جاتا ہے اس کے علاوہ اٹھائیس کشتیاں بھی ہیں جو سلاب یا جہاز کے خراب ہونے کی حالت میں کارگر ہیں ایدی فونڈیشن پاکستان کے متعدد شہروں میں واقعے کئی اسبتال چلاتی ہے جن میں دوہ کی اضافی سہولیت ہیں اسبتال میں زیابست کا ایک مرکز نرسوں کا ایک تربیتی مرکز بلڈ بینک اور حفاظتی ٹکوں کا ایک مرکز بھی ہے فونڈیشن تلیم بھی مہجا کرتی ہے یہ روایت تلیم سے مختلف ہے جو پڑھنے لکھنے اور تلیم پر مبنی ہے اس میں بنیادی طور پر پیشہ ورانہ سرگرمیہ شامل ہیں جن میں ڈرائیونگ فارمیسی اور پیرامیڈیکل تربیت شامل ہیں اس طرح کی کورسی صرف اس کے لیے حطہ کیا جاتے ہیں تاں کہ لوگوں کو ایسی مرات حاصل ہو سکے جو وہ استعمال کر سکیں بلکہ اس ایدی کی اہلیہ چائلڈ کیر سروس کا انتظام کرتی ہیں وہ فونڈیشن کی شریک سربراہ بھی ہیں اور صرف خواتین اور بچوں سے متعلق خدمات کے لیے ذمہ دار ہیں وہ مختلف پروجیکٹس کی سربراہی کرتی ہیں جن میں جولہ پروجیکٹ شامل ہیں جو بچوں کی موافقت کی خدمت ہے جولہ ایک اردو جبان کا لفظ ہے جو جولہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اس سے مراد وہ بچے ہیں جو ترک کر دیئے گئے ہیں بیشتر مراکز کے باہرماؤں کے لیے ایک گہوارہ موجود ہے جو ان سے اپنے بچوں کو پھینکنے اور ان کو قتل کرنے سے روکتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ آئیں اور اس جولے میں اپنا بچہ رکھ کر اور چلے جائیں ایسے بچوں کو تحویل میں لیا جاتا ہے اور فانڈیشن ان کی پرورش کرتی ہے دیکھ بال فرام کرنے کے لیے تقریباً دو سو سے بیس ازار بچوں کو تحویل میں لیا گیا ہے ایدی خود ان بچوں کا ایک سرگرم نگران تھا وہ فرشتہ رحمت کے نام سے جانے جاتے تھے وہ دنیا کے سب سے برا زندہ انسانیت پسند ہو سکتا ہے اللہ میر کی تنظیم کے طور پر ایدی فانڈیشن نے ملک سے باہر بھی اپنی خدمات جاری رکھنے کی ذمہ داری قبول کی ہے فونڈریزنگ اور رتیجات کے لیے فانڈیشن کا ملک سے باہر ایک انتظام ہے فانڈیشن نے ایرانی قومت کو پیسوں کے حوالے سے حالی میں ایک پیکج بھی اتیہ کیا ہے تانگی نے کرونا وبائی مراز کے خلاف لڑنے میں مدد ملے بے سہارا بچوں کو تحویل میں لیا جاتا ہے اور فانڈیشن نے ان کی پروریش کی ہے اس کے علاوہ بھی پاکستان میں ایدی ایمولا سرویس کی کافی زیادہ خدمات ہیں جو آپ لوگ دیکھتے ہوں گے میں آپ سب لوگوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس طرح کے فلاحی کاموں میں برچار کے حصہ لیں اور لوگوں کی مدد کے لیے ہر وقت تیار رہے ہیں شروعات اپنے رشتہ داروں اور محلے سے کریں پانچ وقت کی نماز بنیں اپنے ماباب کی خدمت کریں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کریں ملتے ہیں اسی طرح کی شارٹ ٹاکومنٹریز کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ